اسلام علیکم میرے نام جانوی زنگ تھا میرے نام ایمن خان ہے اور میں نے اپنا دھرم اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے بدلائے اس کے لئے مجھے کسی نے کوئی پریشرائز نہیں کیا کوئی زبردستی کوئی دباب کچھ نہیں تھا میں نے اپنے مرضی سے قبول کیا ہے اور دھرم کوئی کسی کو زبردستی قبول نہیں کروا سکتا ہے کسی بھی دھرم میں جانے کے لئے آپ اپنی خوشی سے جاتے ہو میں نے اللہ تعالی کو پہچانا اور میں پہچان کر اسلام کو جانا مجھے اچھا لگا تو میں نے اپنا دھرم پریورتن کیا تو آپ یہ کس طرح کے بے بنیاد الزام مولانا کریم صدیقی جیل پر لگا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی دھرم قبول کرواتے ہیں وہ لوگوں کو پیسے دے گی دھرم بدلواتے ہیں اس سے انہیں کیا خائطہ ہونے والا ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر دھرم کو بدلوائیں گے لوگ اپنی مرضی سے بدلتے ہیں اپنی خوشی سے بدلتے ہیں میں نے اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اسلام کو بھول کیا ہے کسی کے پیسے دینے پر یا کسی سے زبردستی کرنے پر میں نے اسلام نہیں کو بھول کیا ہے تو یوگی جی ہر دھرم کا پرچار کرنا ہر دھرم کے لوگوں کا حق ہے تو وہ ان کا بھی حق ہے جس طرح آپ کا حق ہے آپ شیخ شیخ کے مسلمانوں کے خلاف اتنا کچھ بولتے ہیں کہ پولیٹکس کے چکر میں آپ کسی بے گناہ کو فالتوں میں سزا مت دو اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ان کو پیس رہا کر دو وہ کسی کے لئے کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھے اور بہت نیک انسان ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہم نے دھرم اپنی مرضی سے گھول کیا ہے کسی کی زبردستی سے نہیں کیا ہے تو یہ فالتوں کے اور بے بنیادل سے ہم لگا کر ایک اچھے اور نیک انسان کو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اس میں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو تو ہوئی مسلمانوں کو اور بدنام کر دو گے تو یہ آپ کے غلط فہمی ہیں اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو کبھی کسی دھرم پر انگلی نہیں اٹھاتا کبھی کسی دھرم کے خلاف نہیں بولتا ہمیں جتنی عزت اسلام کے دھرم میں ملی ہے اتنی عزت تو ہمارے خود کے دھرم میں بھی نہیں دیا ہماری تو آپ یہ سب چھوڑ دیجئے یہ ایلیکشن آ رہے ہیں تو آپ یہ کارڈ کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ بند کر دیجئے بہت پرانے مدد ہو گئے ہیں یہ اور آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے ان کا کیونکہ وہ ایک اچھے اور حق انسان ہے اور اچھا کرنے والوں کو کبھی اللہ تعالیٰ برا کرتا ہی نہیں تو میں آپ سے اپیل کر رہی ہوں مودی جی اور یوگی جی تو مرانہ کلیم صدیقی جی کو رہا کر دیجئے اپنے دھرم کا پرچار کرنا کوئی قانونی ظلم نہیں ہے اور رہی پیسے دے کر قبول کروانے کی بات تو یوگی جی